ہیلو اسلام علیکم ایوی وائن امید ہے کہ آپ سب خیلی ایس ہوں گے میں اس وقت موجود ہوں رشیہ کی شہر سین پیٹر برگ یہاں پہ چل کر رہا ہوں ہوسٹل میں ہو بھی سو پیار کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر رہا ہے بہت زیادہ ڈیپورٹ کی ہے پاکستانیوں کو یہاں سے جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی فیس بک پہ ان میں جو لڑکے تھے سولہ تاریخی فلائٹ تھی وہ بیچارے ہمارے ساتھ آئے تھے ہم سے ہماری بات ہوئی تھی بقاعدہ ایرپورٹ پہ ہم لوگ ملے تھے سارا کچھ تو جب ادھر پہنچے ہیں یہاں پہ دیکھا کہ ویڈیو وائرل ہو گئی ان کو ڈیپورٹ کر دیا بڑا افسوس ہوا اس کے بعد بھی کافی لوگ کو ڈیپورٹ کیا اور یہ پاپلائی جا رہی ہے پاکستان میں جو نیوز چینل پہ دکھا رہے ہیں ان میں نیچے کمنٹ ہوگئے ہیں میں نے پڑھے تو گالیاں دے رہے ہیں پاکستانی لوگ گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ لوگ یہاں وہاں جا کے گائب ہونے کے لیے جا رہے تھے یا اپنے کیا کرنے چاہ رہے تھے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے خالی نام پر نام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں وہ آپ دیکھیں جو کہ میرے دوست کی ہے جو پرسو آیا تھا یہاں رشیہ اس کو ایمیگریشن سے ریپورٹ کر دیا گیا تو آپ اس کی ویڈیو دیکھیں سلام علیکم سب ٹھیک ٹا آپ کو سب خیریت ہے یہ رشیہ ہم آیا تھے فائنیٹی میں ٹھیک ہے اکیس طریق جون تو انہوں نے یہاں بہت زیادہ پاکستانی کو ساتھ زیادہی کر رہے ہیں کالے ہیں جو نجیلی اپ گارہ کہ انہوں نے سب کو بہت اچھا پروٹکول دیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں اس روم میں انہوں نے ریسٹ کیا ہے مجھے اور یہاں کھانے پینے کے لیے کسی چیز کے لیے کوئی رینج نے چوبیس گھنٹے بعد ایک چھوٹا سا بسکیٹ آتا ہے ٹھیک ہے جس کی پاکستان میں کیمت سے دو یا تیر روپے ہوگی پانچ روپے اور ایک پاکستان کا چھوٹا سا گلاس ٹھیک ہے وہ دے رہے ہیں اور بہت زیادہ زیادہ کی جاری ہے پاکستانیوں کے ساتھ کسی کو کوئی لاؤڈ نہیں کرتے کہ بائٹ سے جا کے کوئی کھانا چاہنا لے آئے کوئی بھی سب دواز پیسے بھی ہیں تو یہ بات سنتے ہی نہیں ہیں انگلیش بھی آتی ہے سب کچھ اور یہ جان پوچھے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں انگلیش نہیں آتی یہ ہے وہ ہے اور کمرے میں بند کیا ہے یہ کم از کم براہ بھی ہوا تو پانچ بائے پانچ فٹ کا یہ کمرہ ہے ٹھیک ہے جس میں نے بند کیا ہے تو بہت زیادہ زیادہ ہی کر رہے ہیں یہ ہمارے پاسپورٹ پر امریکن جپان یوکی کے اور پتہ نہیں کس کس کنٹری کے ہمارے پاسپورٹ ویزے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاسپورٹ پر تو ہم کو ڈیپورٹ کر دیا ہے تو جن بائیوں کے پاسپورٹ بلکل خالی تھے فرید تھے ان کو انٹری دیتے ہیں ان کو اس بات کی ہی سنس نہیں ہے کہ کن کو ڈیپورٹ کرنا ہے کن کو انٹری دیتے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کو بلکل کچھ شکل نہیں ہے اور بہت زیادہ 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 ہی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بکے ہیں پوائی دن سے چار پوائی دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا بھی ہے تو ہم یہاں بہت زیادہ پریشان ہیں تو ہماری حکومت سے ہماری اپیر ہے کہ عمران خان صاحب سے کہ ان سے ریفیسٹ کی جائے اور ہم کو واپس پاکستان دے دیا جائے جتنے ہم بزنسمن الحمدللہ ہم سب کو ڈیپورٹ کر دیا ہے اور جتنے لوگ فریش پاسپٹ میں ان کو انٹری دے دیا اور سب کے ساتھ زیادہ کر رہے ہیں کسی کا جیپان میں بزنس ہے کسی کا پاکستان میں ہمارے الحمدللہ شوروم بھی ہے ہونڈا ٹرس بغیرہ کے شوروم ہے ٹھیک ہے دس دس ویزے نیوزیل انڈسٹریلیا جپان کینیڈا یوکے یورپ کے لگے ہم سب کو انہار واپس بھی دیا تو یہ ہم بہت زیادہ زیادہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ برا حال ہے تو پلیز آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ادھشی آنے سے پہلے آپ سوچئے گا کہ یہ ایک انہوں سے دو خواب نہ ہوا ہے پیسے میں ٹھونے کا یہ فین آئی ڈی بنا ہوا آجاو یہ ہے وہ ہے کوئی ایسا اچھا کرنی ہے دس دس گھنٹے ائرپورٹ کے اوپر زلیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے فین آئی ڈی کے مطلق پاسپورٹ لے لیتے ہیں پاسپورٹ دیتے نہیں ہیں دوسری فلیٹس آتی ہیں کالوں کے آ جائیں گے راک سے ہی در ادھر سے آ جائیں گے ان کو جلدی پارک کر دیں گے ٹھیک ہے ہمیں بٹھائی رکھیں گے اور بات میں سے پیش آنا بات بھی نہ سننا انگلیش سب کے ساتھ انگلیش میں بات کریں جائے وہاں بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہمیں انگلیش نہیں آتی ہے سب ڈرامے بازی ہے میرے بھائی سوئی سمجھ کے آئیے گا اور یہ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہاں ہم رہتے ہیں یہ چھوٹا سکتا ہے یہ کوئی گند پڑا ہوا ہے یہ لیں سو آپ نے ویڈیو دیکھ لی اب آپ خود بتائیں کہ یہ بندہ غائب ہونے آ رہا تھا یہاں پہ اس کو کوئی ضرورت نہیں غائب ہونے کہ اس کے اچھے خاصے ویزر لگے ہیں اچھا خاصا پیسہ ہے اس کے بعد بزنس ہے پاکستان میں ہر چیز ہے سو یہ ان کو ڈیپورٹ نہیں کر رہے جن کے خالی پاسپورٹ ہیں جو یہاں پہ غائب ہونے آ رہے ہیں یہ ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں جن جو بزنس مین ہیں جو جن کے بعد پیسہ ہے اچھا خاصا ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں سو میرے ساتھ مجھے اتنے بندے ملے جن کا ایک دوبائی ویزہ لگاوا ہے جو ان کا خالی پاسپورٹ ہے ان کو وہ کر رہے ہیں مجھے خود میرا پاسپورٹ 6-7 ویزے لگے میں مجھے تھی چار گھنٹے بٹھایا ہوا تھا ائرپورٹ پہ ان سے سوال جواب کی اتنے کچھ سوال جواب کی ہے اس پہ میں نے ویڈیو جیسے بنائی تھی آپ میں دیکھی بھی ہوگی جن کے بہت زلیل کر رہے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے ایسا کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے اس پہ ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے فالدو میں ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے جبکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جب انہوں نے پرمیشن دیئے تو پھر ہمیں آنے دیں لوگ زلیل نہ کریں لوگ کل دو پاکستانی آیا ہمارے ان بچاروں کو بارہ گھنٹے ائرپورٹ پہ بٹھایا ہوا تھا اتنا زلیل کر رہے ہیں تو ہماری حکومت کو چاہیئے کہ اس پہ کوئی ایکشن لے کچھ کریں تاکہ لوگ یہاں پہ زلیل نہ ہوں جیل کی چکر نہ کٹ رہے ہیں بلا واجہ جیل کی چکر کٹ رہے ہیں یہاں پہ چار چار دن ہیں ایرپورٹ پہ جیل میں رہ رہے ہیں بہت زلیل ہو رہے ہیں یہاں پہ لوگ جو آ رہے ہیں یہاں پہ رشیہ ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھ بال کے آئے ہیں آپ بہت یعنی زلیل زلالت ہو رہی ہیں یہاں پہ اب جو ہے سو اپنا خیار لکھیں ویڈیو دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا اور شیئر کر دینا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ